السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والعاقبت لآہل التقوی والیقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ وبرکاتہ محمد وآلہ محمد سم السلام علی اہلِ بیتِهِ الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامِهِ المجید وفرقانِهِ الحمید وَهُوَا اصدقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ قرآن کے عنوان پر شروع ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ دس خطبے دیے جائیں گے ٹوٹل جس بھی جمعہ کو میں یہاں حاضر ہوں گا تو اسی عنوان کو کنٹینیو کیا جائے گا یہ عنوان دراصل ختمِ قرآن والے دن تھوڑا سا بیان کرنا تھا کہ جس روز بیان نہیں ہو سکا تو اس پر ایک ریسرچ ورک ہے سواب القرآن پر میں چاہتا ہوں اس کا خلاصہ آپ کی خدماتِ آلیہ میں پیش کیا جائے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآنِ مجید میں ہیں ستر مرتبہ لفظِ قرآن آیا ہے اور پورے قرآن میں ستر ہی مرتبہ لفظِ جنت آیا کوئی قرآن جنت ہے جنت قرآن ہے اور ستر میکسیمائزیشن کے لیے آتا ہے عربی کے اندر ستر آتا ہے میکسیمائزیشن کے لیے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اگر لَو تَسْتَغْفِرْ سَبْعِينَ مَرَّةً اگر آپ ان قرآنوں کے بعد قرآن میں بھی اس کا مضمون آیا ہے اے میرے حبیب اگر منافقوں کے لیے آپ بھی مغفرت کریں سبعین مرات ستر مرتبہ بھی تو میں ان کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا یعنی یہ ستر مطلب میکسیمائزیشن ہے یعنی ساری زندگی بھی منافقوں کے لیے سفارشوں میں لگ جائے تو منافق معاف نہیں ہوں گے تو ستر دفعہ قرآن کا لفظ آنا دلیل ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میکسیمم اس کو پڑھا جائے دوسرا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو ہم نے عموماً ہدایت کی بجائے سواب، اجر، حل مشکلات، پریشانیوں کے حل کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ ان کا ذریعہ ہے مگر اصل تو یہ کتابِ ہدایت ہے کہ اس سے انسان کو گائیڈنس ملے ہدل للمتقین، ہدل لنناس یہ ہدایت ہے اور قرآن مجید خود بھی کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو اینِ شفا ہے اور اینِ رحمت ہے مومنوں کے لئے یعنی قرآن مجید رحمتُلِّلْعَالمِينَ کے لئے بھی رحمت ہے ظاہر ہے یہ خطاب ان کو بھی شامل ہے ایک تیسرا مطلب جو میں ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر صرف سواب القرآن پر ہی گفتگو کی جائے تو اتنا میٹیریل ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا زمانہ ختم ہو جائے گا بندے کی عمر چلی جائے گی سواب القرآن ختم نہیں ہوگا صرف اگر سواب القرآن پر ہی بحث کی جائے تو بھی کافی مثال کے طور پر ایک تو جو اس کا سواب اور ریوارڈ ملتا ہے قرآن کہتا ہے کہ لَوْ اَنزَلْنَا حَاذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدْعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهُ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے ہیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا ہے یہ استعارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی پہاڑ دل بھی ہو بندہ پتھر دل بھی ہو تو قرآن اسے رام کر لیتا ہے قرآن اسے موم کر لیتا ہے ایک میرے دوست تھے کراچی میں ایٹیز کی میں بات ارز کر رہا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیگم مارتا ہے انہوں نے مجھے کہا بیگم مارتا ہے میں نے کہا انشاءاللہ ہم ایسا نسخہ دے گا کہ کل سے اس کو مارنا بھولے گا ہم نے ان کو کہا آیت القرصی پڑھئیے بیگم صاحبہ کو مارنے ہی بھول گیا صرف آیت القرصی پڑھنے سے بیگم صاحبہ والی وہ ماری ختم ہو گئی ساری زندگی اس شخص نے انجائے کیا بڑی لمبی عمر ہوئی سو پلس گیا ہے وہ بندہ بہت بڑا سیٹھ تھا کوئی لا تعداد بیویاں بھی تھی جی ہاں تو بڑا ہی وہ خوش و خورم دنیا سے گیا میں نے وہ حضور کا ایک کول پڑھا تھا کہ اے علی جب گھر سے نکلتے ہو آیت القرصی پڑھ کے نکلو سارا غصہ غضب سب کا ٹھنڈا ہو جائے گا دیکھ لیجی آپ ایک بہترین نسخہ ہے یہاں پر بھی آج کل پڑھنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے بہت لڑائیاں جھگڑے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے اس کی انتہا نہیں جی ہاں اس کی بڑی ضرورت پڑھ رہی ہے آیت القرصی کی تو ریوارڈ کے طور پر سواب کے طور پر عجر کے طور پر اتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر عمر دے تو انسان ساری عمر انہی حدیثوں کو ہی پڑھتا رہے تو حدیثیں زیادہ ہیں عمر کام ہیں خود آیتوں میں بھی اس کا ذکرہ ہے حدیث میں بھی اس کا ذکرہ ہے ایک حدیث شریف زیادہ سنی ہے حضور فرماتے ہیں نویرو بیوتکم بے تلاوت القرآن اپنے گھروں کو انلائٹن کرو منور کرو قرآن کی تلاوت سے قرآن گویا نور ہے قرآن کے نور سے منور کر دو اپنے گھر وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورَا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو مقبرے نہ بناو كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا جیسا کہ یہودی اور نصرانی اپنے گھروں کو مقبرے بنا دیتے ہیں سَلُّو فِي الْقَنَائِسْ وَالْبِيَا وہ عبادت کرتے ہیں کنیساؤں میں کلیساؤں میں سیناغاغز میں چرچز میں اور گھر کو بنا دیتے ہیں مقبرہ قبرستان حضور کی نظر میں وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے کھاتے پیتے سوتے جاگتے مردے اس گھر میں رہتے ہیں زندہ وہ ہیں جو قرآن پڑھے لہذا آج کے بعد گھروں کا اسٹیٹس چینج کر دینا ہے گھروں کو مقبرے نہیں بنانا قبرستان گریبیارڈ نہیں بنانا سیمیٹری نہیں بنانا بلکہ ان کو زندوں کی آماجگاہ بنانا ہے قرآن پڑھ کے یہ حضور کریم کا ارشاد گرامی ہے اور ایک جو زبردست نسخہ میں ارز کر دوں اتفاق یہ ہے یہ بھی ہماری عجیب خوش قسمتی سمجھیں یا خیر بختی سمجھیں جن صاحبان نے یہ انوان دیا ہے وہ دونوں آج نہیں آئے اور ان کے میسیج بھی آگئے ہیں کہ آج ہم نہیں آئے ہم غیب پر کیونکہ ایمان رکھتے ہیں پورا رمضان میں نے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے غائبانہ سپانسرز کے لئے دعا کی اور اب بھی غائبانہ طور پر میں یہ خطبہ شروع کر رہا ہوں تو جنہوں نے ٹاپک دیا ہے وہ رات کے دو بجے تک تو یہاں تھے مگر آئے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور جہاں ان کی مجبوری ہے ان کی مجبوری ہے ختم اور رزق بہت ہو تو یہ میں ارز کر رہا ہوں جو حدیث شریف یہ وہ سنیں کہ جو پیسہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ بہت آئے ان کے پاس حضرت فرماتے ہیں من قرع القرآن جو بندہ قرآن پڑھ لے فَهُوَ غَنِيُن وہ غنی بن جاتا ہے لا فَقْرَ بَعْدَهُ ایسا مالدار بنتا ہے کہ عمر بھر فقر اس کے قریب نہیں آتا پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا قرآن شروع کر دیں من قرع القرآن قرآن پڑھنا شروع کر دیں غنی ہو جائیں گے پھر صرف عثمان غنی نہیں رہیں گے ساری امت غنی بن جائے گی پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا فَهُوَ غَنِيٌ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ ایک حدیث شریف اور سن لیں کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بچوں کو قرآن پڑھانے کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے بدقسمتی سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث شریف میں ارز کروں مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ حافظ قرآن رکھیں تو میں مسجد سے جاؤں گا نہیں جب سے حافظ رکھا ہے وہ مسجد آئے نہیں یہ عجیب مزاج ہے ہمارے لوگوں کا جی ہاں من اچھا آپ ذرا حدیث سن لجئے من علما ولدہ القرآن جو اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلائے فَكَأَنَّمَا حَجَّ الْبَيْتَ اشْرَتَ آلَاف اس نے گویا ایک قرآن پڑھانے کے عوض دس ہزار حج کر لیا آپ چاہتے ہیں دس ہزار حج کریں تو سنڈی سکول میں بچوں کو بھیجیں سنڈی سکول شروع ہو رہا ہے بڑا مظلومانہ شروع ہوتا ہے مظلومانہ ہی بند ہوتا ہے جی ہاں تو اگر بندہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لے تو اس بندے نے اس ماں نے اس باپ نے گویا دس ہزار حج کر لیا ایک حج اب تو ہے نو ہزار کا مولانہ اور ہزار اوپر ہزار اوپر اگر خرچ کرنے ظاہر ہے ہزار تو اوپر خرچ ہوئے جائے دس ہزار کا تو حج ہے غریبانہ حج پیسے والا حج تو اٹھارہ بیس ہزار بائیس ہزار کا ہو گیا ہے جی ہاں لکجری جو ہے یا ہم جیسے غریبوں والا حج جو ہے وہ دس ہزار کا اندازہ لگائی ہے جی ہاں تو دس ہزار حج ہو جائیں گے اگر قرآن بچے کو پڑھا لیں قرآن کی تعلیم دلوا دیں بچوں کو دس ہزار حج ہو جائیں اور حج البیت عشرت آلاف حجتن وَا تَمَرَ عشرت آلاف عمرتن بچوں کو قرآن پڑھا لیں دس ہزار عمروں کا ثواب مل جائے گا دس ہزار حج دس ہزار عمرے وَا تَقَ وَا تَقَ عشرت آلاف رَقَبَتًا مِّن وُلدِ اسمائیل اگر ایک اسمائیل کی اولاد میں سے ایک غلام کوئی آزاد کر لے تو اللہ کہتا ہے مجھے قیامت کے دن اس بندے کو جہنم میں جلانے میں حیاء آئے گی کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے جو ایک غلام آزاد کرے گا اسے میں اپنی جہنم سے آزاد کروں گا تو گویا اگر بچے کو کوئی قرآن پڑھا لے یا بچی کو تو اس نے دس ہزار غلاموں کو آزاد کیا جو اسمائیل کی اولاد میں سے تھے یعنی دس ہزار مرتبہ گارنٹی ہے جہنم میں نہ جل لیں گے ٹین تھاؤزن ٹائمز گارنٹی ہے گویا ایک ہزار قسم ہے اللہ کی کہ میں اس بندے کو نہیں جلاؤں گا جو قرآن بچے کو پڑھا لیں یہ کتنا دیر لگتی ہے اگر بچے کو قرآن پڑھانے میں صرف توفیق کی بات ہے اندر سے اندر کا انسان تیار کرنے کی بات ہے حضور فرماتے ہیں قرآن کی فضیلت ایسی ہی ہے ساری کتابوں پر جیسے اللہ کی فضیلت ہے اس کی مقلوق پر کتنے خوش قسمت ہے آپ کے آپ کو اللہ نے وہ قرآن دیا ہے کہ جس کا مقابلہ پورا کلام الہی بھی نہیں کر سکتا ساری باقی کتابیں بھی نہیں کر سکتی کلام کے اوپر اگر فوقیت ہے تو صرف اور صرف قرآن کو ہے وہ حدیث شریف میں مکمل عرض کر دوں جو میں نے نام مکمل کہی تھی یا علی اذا خرجت من منزلکا تورید حاجتا فقر آیت القرصی فإن حاجتک تقضاء یا علی جب کوئی حاجت ہو اور گھر سے نکل رہے ہو اس حاجت کے لیے آیت القرصی پڑھ کے چلے جاؤ میں گارنٹی دیتا ہوں آیت القرصی کے عوض حاجت پوری ہو جائے کتنا شورٹ کٹ اللہ نے بتا دیا اب ایک حدیث شریف اور سن لیجیے فَإِذَلْتَبَسَيَ مِقْدَاد نے پوچھا مِقْدَاد جو مِقْدَاد ابنِ عصد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک آفت آئے گی مصیبت آئے گی تکلیفیں ہوں گی رنجوں ہوں گے علم ہوں گے موت ہی موت ہوگی سیلاب ہی سیلاب ہوں گے آندھیا ہی آندھیا ہوں گی ظلم و ستم ہوگا فقر و فاقہ ہوگا غربتی غربت ہوگی قطرہمی ہی قطرہمی ہوگی ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوگی تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا فَإِذَلْتَبَسَتِ الْأُمُورُ عَلَيْكُمْ قَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمْ جب رات کے گھٹا ٹوب اندھیروں کی طرح مصیبتیں تمہیں گھیر لیں فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ اس وقت قرآن پڑھنا قرآن تمہاری مدد کرے گا تکلیف ہے جتنی بھی ہوں تکلیفیں جتنی بھی بڑی ہیں قرآن ان سب سے بڑا ہے قرآن ان سب کا علاج ہے فَإِذَلْتَبَسَتِ الْأُمُورُ عَلَيْكُمْ قَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ اتانی جبریل ایک روز حضور نے کہا اپنے اصحاب سے کہ میرے پاس ابھی ابھی جبریل آئے تھے فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اور مجھے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سَيَكُونُ فِي أُمَّتِكَ فِتْنَةِ یہ آج فتنہ دیکھ لے آپ ایک ایک سو بندہ مارا جا رہا ہے مشرق مغرب میں اب تو کوئی تمیزی نہیں رہی اب تو ہمیں بس الامان والحفیظ کر کے وقت گزارنا چاہیے آپ اس میں لڑائیاں جگڑے اب ختم کر دیں پتہ نہیں کس کا وقت کب پورا ہونے والا ہے اللہ ہی خیر کرے جو حالات ہو گئے اس وقت اللہ اکبر سَيَكُونُ فِي أُمَّتِكَ فِتْنَةِ یا رسول اللہ یا محمد آپ کی امت پہ فتنہ آنے والا ہے مسئیبت آنے والی یہ وہ آ گیا ہے یہ فتنہ آ چکا ہے مسئیبت آ چکی ہے فَمَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا جبریل اللہ کی طرف سے یہ پیغام تو لائے ہو کہ فتنہ آنے والا ہے یہ بتاؤ کہ اس فتنہ سے ایگزٹ کیا ہے یہ دیکھیں ایگزٹ کا بورڈ لگا ہے اس لیے کیونکہ ایمرجنسی ہو جائے تو وہاں سے نکلنا ہے اس ایگزٹ کے بورڈ کے علاوہ گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی ہے سنٹر چلانے کی سنٹر طرف چل سکتا ہے کہ ایگزٹ ہو تو ایگزٹ کیا ہے جبریل ایگزٹ بھی تو بتا کہ میری امت پہ اگر فتنہ آئے گا تو اس کا ایگزٹ کیا ہے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ضرور نکال دے گی مشکلات میں سے تو یہ ثواب القرآن عجر قرآن ویسے تو قرآن کے بارے میں میں نے آج سے اللہ ظاہر کوئی بیس سال پہلے ایک دورہ شروع کیا تھا بوڑھے بوڑھوں کا ویسے میرے زیادہ تر دوست بوڑھے ہی ہوتے ہیں جوان تو ذرا کم ہی قرآن کی طرف رغبت کرتے ہیں تو بوڑھوں کی کلاس تھی بوڑھوں کو میں نے پورا ایک خط میں قرآن کرایا تھا اس میں میں نے پہلا جو درس دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ قرآن کے بارے میں پہلے تو دیکھنا ہے اہمیت قرآن کیا ہے پھر دیکھنا ہے ثواب القرآن کیا ہے عجر القرآن کیا ہے نہیں پڑھیں گے تو عذاب کیا ہوگا پھر یہ دیکھنا ہے تدبر قرآن کیا ہے تفکر قرآن کیا ہے تعقل قرآن کیا ہے قرآت قرآن کیا ہے ترتیل قرآن کیا ہے ترتیب قرآن کیا ہے تنزیل قرآن کیا ہے تعویل قرآن کیا ہے تفسیر قرآن کیا ہے مراد قرآن کیا ہے یہ ہم نے سب سوچنا ہے قرآن تدبر کے لیے آیا ہے تاقل کے لیے آیا ہے سوچنے کے لیے آیا ہے ایک ایک لفظ کے ستر ستر معنی ہوتے ہیں عربی کے اندر ایک ایک آیت کے کتنے کتنی مراد دیے جاتی ہیں تو پہلے درس میں اتنا ہیوی ڈیوٹی درس تھا کہ وہ قائد عظم کو غسل دینے والے جو بابا جی ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے وہ گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ باپو آج تو نے یہ غزب ڈھا دیا ہے تو قرآن ختم ہوگا تو کیا ہوگا ایک درس کے اندر ہی اتنا بڑا ہیوی ڈیوٹی میٹیریل دے دیا ہے تو بحمد اللہ ابھی یہ سندگی کو پھر شروع ہو رہا ہے وہ جو قرآن میں پڑھاتا ہوں صحیح طریقے سے وہ ایک ایک سفارہ ہر سندگی کو میں پڑھاؤں گا پہلے سفارہ انشاءاللہ جنہوں نے قرآن شروع نہیں کیا وہ قرآن شروع کر سکتے ہیں تین سے پانچ بجے دو گھنٹے میں ایک سفارہ ختم ہوگا آپ سے اجازت لیں آخری جو بات ہے وہ بڑی انکرجنگ بات بھی ہے حوصلہ افضاء بھی ہے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لَوْمَاتَ مَن بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فرماتے ہیں مشرق و مغرب میں ساری مخلوق خدا مر جائے ختم ہو جائے کوئی بندہ میرے علاوہ روح زمین پر باقی نہ رہے لَمَسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ الْقُرْآن قرآن میرے پاس ہے مجھے کوئی ڈر ہی نہیں لگے گا قرآن ہی میرے لیے کافی ہے وحشت سے بچانے کے لیے حضور نے جو فرمایا تھا اِنِّ تَارِكُنْ فِيكُمُتْثَقَلَيْن کتاب اللہ وَعِتْرَتِي آلْبَيْتِ وہ یہاں پتہ چل رہا ہے اترت یہ ہے اور کتاب اللہ قرآن ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ایک فرقے نے قرآن پکڑ لیا اور انہوں نے اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا اگنور کر دیا یہ تو نہیں کہتا بلکل چھوڑ دیا بلکل چھوڑنے والے تو وہ کافر ہیں وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں اور ایک فرقے نے اہلِ بیعت کو پکڑ لیا قرآن کو اگنور کر دیا یہ دونوں کے دونوں نجات نہیں پائیں گے اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا مَا اِن تمسکتُم بِہِمَا فَلَنْ تُزِلُّوا بَعَدِي حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْزِ اگر دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمرا نہیں ہوگے ایک سے نہیں جنہوں نے قرآن کو پکڑا ہے اہلِ بیعت کو اگنور کیا ہے ان کی بھی نجات نہیں ہونے والی اور جنہوں نے اہلِ بیعت کو پکڑ لیا ہے قرآن کو اگنور کیا ہے ان کی بھی نجات نہیں ہونے والی سچے رسول نے نجات کا معیار دونوں کو بتایا ہے کہ قرآن بھی رہے اور اہلِ بیعت بھی رہے میری اطرت سے بھی تمسک رہے اور قرآن کتابِ خدا سے بھی تمسک رہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآنِ مجید کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں عمل کر سکیں اپنے آپ کو خدام القرآن میں شمار کروائیں اور غلامانِ محمد و آلِ محمد میں شمار کروائیں اور اللہ تعالیٰ آج کے اس خطبے کے عوض ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کے لیے قرآن پڑھنے کی قرآن ختم کرنے کی توفیقِ خیر مرحمت فرمائے ہم سب کو ڈیلی بیسس پہ آیت القرصی اور سورہِ حسین سورہِ واقعہ فاتحہ اخلاص چاروں قل وغیرہ پڑھنے کی توفیقِ خیر مرحمت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الشَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالشَّبْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ الحمد لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَهْلِهَا اما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعاله توبوا الى اللہ توبتا نسوحا مومین اقرام ہمارا جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے پیغمبر اقرام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دوسرے خطبے میں لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جمعہ کی اس مقدس ساعت میں لوگ توبتا نسوحا کی کشتی پر سبھارو ہم سب سے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں خواب و حقوق اللہ کی بابت ہو خواب و حقوق الناس کی بابت ہو خواب و لسانی تاثب کی بابت ہو خواب و ریجنل پریجوڈیزم کی بابت ہو خواب و غیبت کی صورت میں ہو خواب و تحمت کی صورت میں ہو دل آزاری کی صورت میں ہو نمازوں کی قضا کی صورت میں ہو وغیرہ وغیرہ اتنے زیادہ وائرسز ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں کہ حضرت انسان اگر دائرہ ایمان میں رہ کر اسوہ تقوی بنتا ہے تو واقعا وہ ولایت سغرہ پہ فائز ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ولی بن جاتا ہے کیونکہ اتنے وائرسز کے بعد انسان کا شیطان کی چالوں سے حملات سے بچ جانا خود یہ انعام الہی ہے اور کرم پروردگار ہے جیسا کہ ہمارے آئمان نے بھی فرمایا کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ دن اس کا عید کا دن ہے کہ آج کے دن میرا کوئی گناہ نہیں وہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا عموما ہم جن وائرسزز کا ذکر کرتے ہیں ایک نہ ایک وائرس کو ہم بیان کرتے ہیں دوسرے خطبے میں تاکہ اس سے ہم اس کے قریب نہ جائیں آج میں جس وائرس کا ذکر کر رہا ہوں وہ بھی اسی قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جو ہم غفلت برتتے ہیں قرآن مجید کی بابت ایک تو خود قرآن مثلا نہیں پڑھ رہے دوسرا اہل خانہ قرآن نہیں پڑھ رہے تیسرا بچے قرآن نہیں پڑھ رہے چوتھا ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے پانچوہ ہم قرآن کی مارکیٹنگ میں شرکت نہیں کر رہے چھٹا قرآن کی نشرو اشاعت نہیں کر رہے ساتھوہ قرآن کے میسج کو عام نہیں کر رہے مثلا آج کل جتنا آسان قرآن پڑھنا پڑھانا ہے اتنا تو کبھی آسان رہا ہی نہیں اتنے آپ کے پاس اس وقت آلات ہیں انسٹرومنٹس ہیں پولز ہیں کہ کوئی بندہ یہ بہانہ بنا ہی نہیں سکتا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں نہ آج کوئی قاری رکھنے کی ضرورت ہے آج تو آپ کمپیوٹر سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں یہی آپ کا استاد ہو سکتا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاز ابن جبل کو ایک نصیحت کی قرآن کی بابت میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ سعید لوگوں کی زندگی گزارے اور تو چاہتا ہے کہ بستر مرگ پہ مرے مگر فرشتے تجھے شہید لکھے اگر تو چاہتا ہے اور اگر تو چاہتا ہے کہ خوف کے دن امن تیرے دامنگیر ہو وَنْنُورَ يَوْمَ الظَّلُمَاتِ اور ظلمتوں کے دن اندھیروں کے دن اللہ تجھے نور سے منور کرے وَذِلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ اور گرم سختی میں سخت گرمی میں اللہ تجھے سایہ دے وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اور خوف کے دن امن دے وَالْنُورَ يَوْمُ الظَّلُمَاتِ وَذِلَّ يَوْمَ الْحُرُورِ وَالْسُرُورَ وَالْرَيَّ يَوْمَ الْعَتْشِ اور جس دن لوگ پیاسے کھڑے ہوں تو بھی پیاسا ہو تجھے سیرہ بھی مل جائے وَالْوَزْنَ يَوْمَ الْخِفَّتِ جب لوگوں کے نام اعمال خفیف ہوں تیرا نام اعمال وزین اور سقیل ہو وَالْحُدَى يَوْمَ الظَّلَالَتِ اور جس دن لوگ گمراہی میں ہوں تو اس دن ہدایت میں ہو فَدْرُسِ الْقُرْآنِ تو قرآن کا درس پڑھنا شروع کریں دیکھا آپ نے کتنے فائدے ہیں درس قرآن کے یہ صرف مولانا کو خوش کرنے کا نہیں ہے مولانا تو بیچارے کوش کریں گے کڑائی گوش بھی لائیں گے پلاو بھی لائیں گے بریانی بھی لائیں گے کسی ذریعے سے دا کہ لوگ آئیں فَدْرُسِ الْقُرْآنِ یہ فائدے ہیں قرآن کے درس میں فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَانِ معاذ ایک طرف تو درس قرآن میں ذِكْرِ رَحْمَانِ ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں وَحِرْزُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ اور دوسری طرف شیطان سے دوری ہو جاتی ہے شیطان دفع دور ہو جاتا ہے وَالْرُجْحَانُ فِي الْمِيْزَانِ اور میزانِ عامال میں عامال ناما وزنی ہو جائے گا نیکیان بڑھ جائے گی یہ ایک ایڈوائیس جو حضور کریم کی ہے اگر یہی ہم ذہن میں رکھے تو کم از کم جس دن درس ہو خود بھی آئیں بچوں کو بھی لائیں تاکہ بہترین انداز میں ہم قاریے قرآن بنیں یہ تو ایک وائرس تھا جس کا میں نے ذکر مناسب سنجھا ایک وائرس میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ آج کل ہماری قوم میں لگ رہا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں تھا جب ہم بچے تھے تو کہ مجلسوں کے اندر مجالس حسین کے اندر مثال کے طور پر علماء کو ٹوٹلی طور پر اگنور کر دیا جائے یہ آج یہاں ٹرنٹ شروع ہو گیا ہے کہ مجالس ہو رہی ہے عزداریاں ہو رہی ہیں شبیداریاں ہو رہی ہیں مگر نماز نہیں ہو رہی ظاہر عالمی موجود نہیں ہے نماز نہیں ہو رہی جان بوجھ کر علماء کو دور کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو وارن کروں گا آپ کو جب بھی کوئی مجلس میں بلائے تو آپ کہہ دیجئے کہ بھئی نماز ہوگی وہاں پر عالم دین ہوں گے اس لیے کہ عالم محمد کا جو مذہب ہے وہ آپ نہیں بنائیں گے بلکہ وہ عالم محمد نے جس طرح بنایا ہے اس کو ایسے ہی چلانا ہوگا نماز کو اگنور کر کے مثلا یہ جو پڑھنے والے حضرات ہیں میں ان سے کہوں گا یہ شکایت آئی ہے کہ پڑھنے والے جتنے بھی ذاکرین ہیں وہ بسم اللہ بلکل نہیں پڑھتے تو کم از کم بسم اللہ سے شروع کریں آپ کلام الہی کو بسم اللہ سے شروع کریں نوہ پڑھ رہے ہیں تو بھی بسم اللہ سے شروع کریں کیونکہ جو عمر بھی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا تو آپ جو بھی کام شروع کریں آپ نے چار حد تک ہمارے نبی کریم نے آئمہ نے کہا کہ ازا انشت شیرن تو نے اگر ایک شیر بھی کہنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کر بسم اللہ پہلے پڑھیں اور بعد میں ہاں البتہ بسم اللہ لمبی نہ کریں خیال رکھنا ہے بہت لمبی نہیں کرنی کہ لوگ بسم اللہ بس پڑھیں بسم اللہ پڑھتے ہیں فوراں دوسرا کام شروع کر دیں تو اب یہ ایک وائرس جو ہماری قوم میں شروع ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں اس سے بھی متوجہ کروں آخری بات جو ہوتی ہے عموماً کرنٹ ایشیوز کے بارے میں ہوتی ہے فرانس میں جو ابھی کل ہلاکتیں ہوئی ہیں ان پر ہم تازیت پیش کرتے ہیں ان مرحومین کے خاندانوں کو اور جو امریکہ کے اندر بھی ٹیرورزم ہو رہا ہے پولیس والوں سمیت جو یہاں پر بھی ٹیرورزم شروع ہے اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور جو ایسٹ میں ویسٹ میں پاکستان میں شام میں عراق میں باہرین میں یمن میں افغانستان میں جو ٹیرورزم ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور جو ہمارے شیعان علی کی محبان اہل بیت کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو یا کراچی میں ہو یا اور دیگر پارچنار وغیرہ میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جنت البقی کا یہ اشراہ گزرا ہے اور آج انشاءاللہ پروٹیسٹ بھی ہے اس میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا کم از کم لوکل پروٹیسٹ ہے جو لوگ باہت شکٹر گئے ہیں ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ انہیں عجر دے جزا دے آئندہ بھی جانے کی توفیق دے ارگنائزر کو بھی عجر جزیل عطا فرمائے یہاں پر بھی جو ارگنائزر ہیں ان کو بھی عجر ملے آپ بیربانی کیجئے تعمیر ہے یہ ہمارا خواب ہے ہم نے انہدام جنت البقی کو کنڈم کرنا ہے اور تعمیر جنت البقی کی حوپ کے ساتھ جلسے بھی کرنے ہیں جلوس بھی نکالنے ہیں مجالس بھی کل شب میں بھی جو مومنین آئے تھے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اور مومنات کل بھی مجلس ماشاءاللہ بہترین ہوئی تھی آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو اس پروٹیسٹ کو اس احتجاج کو کنٹینیو رکھیے بلکہ سال بھر کنٹینیو رکھیے تاکہ جو آئمہ بقی ہیں ان سے بھی ہم دعائیں لیں رسول پاک سے بھی بی بی پاک سے بھی خاندان رسول سے جو اسیران کربلا کی بی بیاں وہاں دفن ہیں ان سب سے ہم دعائیں لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آخر میں میں گزارش کروں گا کہ اپنے سنٹر کو فینانشلی سپورٹ کیجئے کیونکہ ابھی تک جو ٹارگٹ تھا ہمارا رمضان المبارک کا وہ ہم پورا نہیں کر سکے ہیں تو جو پرسنل لونز ہیں وہ بھی باقی ہیں ان میں سے آپ کے تعاون سے تھوڑے سے لون پے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے باقی ہیں جو منتری آپ کی میمبرشپ ہے وہ بھی میرمانی فرمائیے وہ بھی انعیت کیجئے اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ سب کی حاجتوں کو پورا کرے اور آج چودری محمد رزاق گجر صاحب نے جو اسپانسر کیا ہے لنچ اللہ تعالی ان کے والدین شریف ہیں ان کے دونوں بھائیوں چودری حاجی رحمت خان راج بیگم چودری محمد عواز چودری محمد عارف کو اس کا ثواب ایسال فرمائے اور ان کے سغائر ابائر سے اللہ درگزر فرمائے اور دیگر مومنین مومنات کو بھی توفیق دے کہ وہ آئندہ جمعات کے لنچ کو اسپانسر کریں اور سنٹر کے ساتھ بھی معاملت کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آپس میں ہم صلح رحمی کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ رہیں رنجشوں کو ختم کریں اور اللہ ویسٹ اور ایسٹ میں جو حالیہ مشکلات ہیں ان مشکلات سے ہمیں نجات انعائیت فرمائیں مریضوں کو شفایہ بھی ہو خاص طور پر اجاز حسین بخاری کو اللہ تعالی مکمل شفایہ فرمائے سید سخی حسین شاہ کو بھی چٹھا صاحب کے والدین کو بھی ان کی بیٹیوں کو بھی آغا مختار کی زوجہ کو بھی اخترشاہ صاحب کو بھی اور دیگر جو منظورین جنہوں نے ہمارے ذمہ کبھی بھی کوئی دعا لگے بختیار بھائی کی والدہ سبیت اللہ تعالی سب کو شفایہ کامل و عاجل عطا فرمائے السلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی امام المسلمین و قائد الغرل المحجلین علی بن ابی طالب و علی سیدہ نساء العالمین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجت القائم المادی اللہم عجل لنا فرجا و ساہل لنا مخرجا و اکحل ناظرنا بن عدد من الیہ وجہ اللہ من المستشہدین بین جدہ ان اللہ یامرو بالعدل والحسان و ایتائز القربہ و یرحان الفحشاء والمنکر والبغش یعذوكم لعلکم تذکرون